دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ ریکاور کیسے کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھیں مجھے پاسورڈ بھی پتا ہے مجھے یہاں پر ای میل بھی پتا ہے یہاں پر آپ گیا ہوتا ہے کہ جیسی میں نیکس والی اپشن پر کلک کرتا ہوں پاسورڈ انٹر کرتا ہوں تو آگے مسئلہ یہ آتا ہے کہ بیک اپ کوڈ آ جاتے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے جو مسئلہ آ رہا ہے یہ اس مسئلہ کا سلوشن آج کس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سو دوستو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی سو دوستو یہاں پر آپ یس ٹیبون موبائل اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی موبائل پر ای میل لوگن ہے تو اس میں یس والا اپشن جا رہا ہوتا ہے لیکن یہ بھی ڈیسیبل ہے یہاں پر نیچے دیکھ کے تو یہاں پر کئی لوگ یہاں پر نمبر بھی ہوتا ہے نمبر بھی ان کے پاس نہیں ہوتا یہاں پر زیادہ تر لوگوں کے ساتھ جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ بیک اپ کورڈ کرتا ہے ان کے پاس بیک اپ کورڈ ہی نہیں ہوتے بیک اپ کورڈ آپ کو کہاں سے ملیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیک اپ کورڈ آپ کو بھئی جی میل کے اندر صحیح ملیں گے اگر آپ نے پہلے کئی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہاں تو پھر آپ کا موبائر ریسیٹ ہوئے ہاں اگر آپ کا موبائر ریسیٹ ہوئے تو آپ نے دوستو کیا کرنا ہے ہاں اگر آپ کا موبائر ریسیٹ ہوئے تو آپ نے ایک طریقہ ہے دو تین طریقے ہیں جس سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کر سکتے ہیں اس طریقے سے دو طریقے آج کیسے ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو میں پروف دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک میں نے بہت سارے اس طرح کے اکاؤنٹ ریکاور کیا اور یہ لنک کے ذریعے کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے پاس ایک لنک آ چکا ہے اس لنک کے ذریعے میں اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کیا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گیٹ سٹارڈ کا اپشن بھی مل رہا ہے تو یہاں پر میں گیٹ سٹارڈڈ والے اپشن پر میں کلک کروں گا اب جیسی میں کلک کروں گا تو آپ کے پاس بھی یہ لنک آئے گا ٹھیک ہے جب لنک آ جائے گا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر جیسی کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے دوستو یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے چینج پاسورڈ کا اپشن آ جائے گا تو یہاں پر دوستو آپ کا یہاں پر چینج پاسورڈ کا اپشن جب آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے create پاسورڈ کرنا نیچے confirm اور چینج پاسورڈ والے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پر جو ہے مطلب ایمیل لوگن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دوستو مین چیز کی طرف آتے ہیں کہ آخر اس طرح کا اکاؤنٹ کیسے recover کیا جاتا ہے اور کئی لوگوں کیا کرتے ہیں کہ پاسورڈ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب کئی لوگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شو نہیں ہورا جسے طریقے سے وہ اپنے اکاؤنٹ کو recover کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں کوئی بھی یہاں پر ایمیل یا نمبر ایمیل کچھ بھی شو نہیں ہورا تو اس طریقے والے اکاؤنٹ آپ نے کیسے recover کرنا ہے تو دوستو یہاں پر ہم تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں نمبر آتا ہے یا نہیں یہاں پر دیکھیں اب نمبر آ چکا ہے اور کئی لوگ پاس یہ نمبر بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہاں پر دوستو یہاں پر دیکھیں کئی لوگ پاس نمبر بھی نہیں ہوتا اور یہاں پر جو ہے یہاں پر دیکھیں بیک اپ کوڈ یہاں پر یہاں کوڈنار سائن ان کا مسئلہ آ جاتا ہے اس طرح کے اکاؤنڈ کو ریکاور کرنے کے لیے سیمپل ٹریٹ کیا جو کہ آج تک یوٹیوب پر میں نے کافی دوستوں ویڈیو دیکھی ہیں لیکن کسی کام کی نہیں ویڈیو ہوتی لوگ فالتو ویڈیو بناتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے گوگل کروم کو اپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے سرچ کر لینا ہے ایمیل ریکاوری ٹھیک ہے تو ایمیل ریکاوری آپ نے سرچ کر لینا ہے ایمیل ریکاوری سرچ کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس سامنے شو ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر آپ کے سامنے ہاو ٹو ریکاور گوگل اکاؤنٹ اور جی میل آپ کو اپشن مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو آپ نے کلک کر دینا اب جیسی اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس ہامنے شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ایک موبائل لے لیں ساتھ رکھ لیں جو جو میں کرتا جا رہا ہوں اب سٹیپ بی سٹیپ ان ٹپس کو فولو کرتے جائیں ٹھیک ہے آپ نے نیچے سکرول کرنے نیچے سکرول کرنے کے بعد دوستو پوسٹو دا ہیلپ کمیونٹی آپ کو اپشن مل رہا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے اب جیسی اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس ہامنے شو ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں پر ایمپروٹنگ بیفور پوسٹنگ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب جیسی اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس ہامنے شو ہو جائے گا تو آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر اکاؤنٹ گوگل اکاؤنٹ فورنگ پوسٹنگ کا آپ کو اپشن مل رہا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہے اب جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور انٹرفیس کھل کر آئے گا جو کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے لگوں آپ نے ان ٹیپس کو فولو کرنا ہے تب ہی آپ کا اکاؤنٹ بھائی اس طرح کا ریکاور ہو پائے گا اگر آپ کا جو ہے بیک اپ کوڈ آپ کے پاس نہیں ہے نمبر نہیں ہے اگر آپ کو پاس پاسورڈ ہے نمبر نہیں ہے سیم ایمیل پر اوٹی بھی جا رہا ہے جو بھی مسئلہ ہے اس ویڈیو میں سلویشن آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ کا اکاؤنٹ اس ویڈیو دیکھ کر بھی اکاؤنٹ رکھ آور نہیں ہوتا تو سادھی کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہوتی پیس گوگل سپورٹ ڈوٹ کوم کا لنک ملے گا اس پر آپ نے کلک کرنا اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں چوز ادر اکاؤنٹ اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے کانٹینیو اوپا ٹھیک ہے اب جیسے ہی دوستو میں کانٹینیو والے اپشن پر میں کلک کروں گا یہاں پر تھوڑا سا ویڈ کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس ایک فام آ جائے گا یہ فام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا ہوتا ہے کس طرح کاؤتر کیسے فل اپ کیا جاتا ہے میں آپ کو مکمل ڈٹیل سے گائیڈ کرتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک فام آ چکا ہے اوپر لکھا ہو ہے دوستو اس طریقے کو اگر آپ فولو کر لیں گے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں تو بھئی آپ کا ہنڈر ٹین پرسنٹ اکاؤنٹ ریکاور ہو جائے گا اگر نہیں ہوا تو میرے چینل کو انسبسکرائب کر دیں ڈس لائک کر دیں میری ویڈیو کو دیکھیں جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا ان چیزوں کو فولو کریں گے تب آپ کا اکاؤنٹ ریکاور ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے how to recover how to recover gmail account ٹھیک ہے gmail account ٹھیک ہے awc account ٹھیک ہے تو جسٹ یہاں رکھیں کہ کوئی بھی چیز انگلش میں جو ہے وہ ساری چیزیں انگلش میں لکھنی ہیں اردو میں نہیں لکھنی جو وٹس اپ والی چیٹ کرتے ہیں یا اس طرح کی وہ آپ نے بالکل بھی نہیں لکھنی تو اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دوستو آپ نے اپنا یہاں پر جو ہے فول ای میل ڈال دینا جو کہ آپ نے recover کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں old password ٹھیک ہے password پہلے mention کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آگے old password جو بھی آپ کا ہے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد first name اور last name ٹھیک ہے first name یہاں پر ali اس کے بعد دوستو اپنی birthday لکھ دینی ہے birthday پہلے لکھنی ہے birth day اس کے بعد اپنی آگے date ڈالنی ہے جو بھی آپ کی birthday ہے یاد رکھیں کہ جب آپ کا account آپ جی میل create کرتے ہیں اس وقت آپ کی birthday وہاں پر مانگی جاتی ہے جو آپ کی تھی وہ لکھ دیں ٹھیک ہے جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں وہ یہاں پر put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے یہاں پر جو ہے جو بھی information آپ کو پتہ ہے وہ یہاں پر جو ہے آ جانا ہے اور یہاں پر ایک screen shot لے لینا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے screen shot لے لیا یہاں پر آ جائیں اب یہاں پر دیکھیں تو ساری کی ساری information جو بھی information ہے جس mobile پر پہلے آپ کا login مبائل ویوو جو بھی تھا iPhone اس کا جو ہے نام لکھ دیں ٹھیک ہے oppo ویوو جو بھی تھا نام ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے information لکھنا جو problem آ رہی ہے اس کی ساری detail یہاں پر لکھنی ہے اور یاد رکھیں کہ انگلش میں لکھنی ہے اور دو میں نہیں لکھنی اس کے بعد photocop کو ایک option مل رہا ہے اس پر آپ نے click کرنے click کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کی gallery open ہو جائے گی تو یہاں پر جو ہے آپ نے screen shot دے دینا جو آپ کا problem آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس problem آ رہی ہے تو اس کا screen shot آپ نے دے دینا جو بھی problem ہے جس یہاں پر دے دے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو please lack option مل رہا ہے اس پر click کر دیں click کرنے کے بعد دوستو account assess recovery پر click کر دیں click کرنے کے بعد next step پر والے option پر click کر دیں اور یہاں پر account recovery والے option پر click کر کے next step پر click کر دیں next step والے option پر click کرنے کے بعد دوستو next step پر click کریں یہاں پر please lack option مل رہا ہے اس پر آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد نیرویڈ والے اپشن پر کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد نیکس سٹیپ پر کلک کر دیں ٹھیک ہے نیکس سٹیپ پر کلک کرنے کے بعد پوسٹ والے اپشن پر کلک کر دیں پوسٹ والے اپشن پر جیسے کلک کریں گے آپ کی روکویسٹ جو ہے سبمیٹ ہو جائے گی مطلب یہاں پر جہاں گوگل والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کو چوبیس گھنٹے کے بعد اے رپلائے آئے جائے گا تو دوستو جو آپ کو گوگل کروم پر ایمیل لوگن تھا گوگل کروم پر اسی ایمیل کو آپ نے یہاں پر اوپن کر لینا ہے اور اٹھالیس گھنٹے کے بعد اس طرح کا لنک آئے گا لنک بھی آتا ہے اور یہاں پر کچھ کوئسن بھی پوچھے جاتے ہیں آپ سے کوئسن مطلب آپ کا موبائل میں جس میں موبائل پر پہلے ایمیل لوگن تھا لوکیشن فرس نیم لاس نیم دو یا تین کوئسن جاں پوچھے جاتے ہیں یا تو پھر اس طرح کا لنک بھیجا جاتا ہے یہ دونوں طریقے ورکنگ ہیں یہ ایک طریقہ ہے دوسرے دو اور طریقے بھی ہیں لیکن ان کی میں نے علیہ در سے ویڈیو بنایا ہے اگر آپ کو اس طریقے سے نہیں ریکاور ہوتا تو دوسری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل پر سلیک لازمی کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ہیلفل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ